کو کومی ٹیم میں لائے گیا ابھی علی وقاس ایک لڑکا ہے سوئی گیس کی ٹیم میں اس کے ازر علی سے زیادہ رنز ہیں اور اس کا دور دور تک کہیں نام نہیں ہے بات دورننگ باڈی کی نہیں ہے بات میرٹ پالیسی کی ہے جب تک آپ میرٹ پالیس پر عمل نہیں کریں گے چاہے لاکھ جمہوریت لے آئیں چاہے لاکھ مارشلہ ٹائپ بندے پی سی پین میں لے آئیں کچھ چینج نہیں ہونے والا اور جب تک ٹریکٹ لوگ خالد محمود صاحب جیسے جنرل توقیر جیسے نہیں آئیں گے شویب اختر جن کی ذاتی مفادات نہیں ابھی دیکھیں شویب اختر کو کتنا لوگ یہ کرتے ہیں وہ آج تک کسی میچ فکسنگ میں ملووث ہوئے نیور ایبر وہ بٹ ٹیمپر ہے فاس بول بٹ ٹیمپر ہوتا ہے بات وہی پر ختم ہوگی کہ میرٹ کو لائیں اور وہ لوگ لائیں جو ماجد خان جیسے مارشل ریسز ہیں دیکھیں صاحب یہاں سجاشن دے رہے ہیں نا صحیح اب مجھے یہ بتائیں لوگ کہتے ہیں جی کرکٹ میں کرکٹ کے لوگ ہونے چاہیے تھے جو کرکٹ کو سمجھتے ہوں جنہوں نے پاکستان کے لئے کرکٹ کھیلی ہو آپ مجھے بتائیں جاوید میاداد نے کرکٹ نہیں کھیلی کتنی بڑی کرکٹ کھیلی حارون رشی صاحب نے کرکٹ نہیں کھیلی شفیق پاپا صاحب بیٹھے ہوں نے کرکٹ نہیں کھیلی زاکر خان صاحب نے کرکٹ نہیں کھیلی وسیم باری نے کرکٹ نہیں کھیلی یہ پاکستان کے وہ نام ہے جن کی پہچان ہے کرکٹ میں تو آپ وہ کرکٹ بورڈ چلا رہے ہیں تو آپ یہ مان لیں کہ اچھا کرکٹر شاید اچھا ارگنیزر نہیں ہوتا ہے یہ ضروری نہیں ہے لوگ کہتے ہیں کرکٹر آئیں گے تو یہ کرکٹر نہیں ہے اور دوسرا یہ کیا آسکلیا کا جو سرپراہ ہے وہ کرکٹر ہے نہیں ہے انڈیا کا جو سرپراہ ہے وہ کرکٹر ہے نہیں ہے سیم دنگلینڈ وہ وہی بات ہو رہی ہے دیکھیں کوئی ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ تنقید برائے تنقید کریں میں آپ سے دیکھیں آپ مجھے یہ بتائیں کہ انگلینڈ کا اتنا بڑا سٹرکچر ہے اتنی ہم ان کو فالو کرتے ہیں اسٹریلیا اتنی مضبوط ٹیم ہے کہ دنیا کہتی ہے جی آپ مجھے بتائیں وہ پاکستان سے کس رہا ہے کیا اس وقت ان کی مینجمنٹ کدھر تھی ادھر کوچیز کدھر تھے جہاں ہم اپنے بیٹ کے بندوں کو کرٹی سائز کرتے ہیں انہوں نے بھی بڑے بڑے کیچ چھوڑیں انہوں نے بھی ایک آور میں چار آؤٹ کر رہے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ کیونکہ ان کی ویننگ پوزیشن زیادہ ہیں ان کا ویننگ ٹریک بہت اچھا ہے اور وہ اپنی گلتیوں سے کچھ سیکھتے ہیں ہم یہ ہے کہ پندرہ سال بعد مائچ ہم نے جیتا اس کے بعد ہم ہار گئے دو مائچ اس کے بعد ہم نے ایک مائچ جیتا وہ ہم ہار گئے جو ہماری قوم پسند نہیں کرتی لیکن پھر وہی بات ہے سیلیکشن کا مطلب یہ نہیں ہوتا میں آپ کو بتاؤں میں نے بھی کرکڑ کھلائی ہے میں سیلیکٹر بھی رہا ہوں میں پاکستان ٹیم کا منیجر بھی رہا ہوں اگر یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک لڑکا اگر پندرہ سو رنز کرتے ہیں تو آپ کہیں کہ جی آٹھ سو والا کھیر ہے سیلیکٹر بہتر ہونا چاہیے اس کے نیے صاف ہونے چاہیے اس کی اینگلنگ نہیں ہونی چاہیے ادر وائز یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ایک ہزار والا لڑکا چالا جائے اور نو سو والا لڑکا رہ جائے سیلیکٹر نے یہ دیکھنا ہے کہ جو نو سو رنز کی ہیں اس نے کس ٹیم کے خلاف کی ہیں کس وکٹ پہ کی ہیں کس بالنگ کے خلاف کی ہیں اور اس میں ایکسٹرا کوالٹی ہے ہو سکتا ہے فیلڈر اچھا ہو ہو سکتا ہے وہ بالنگ بھی ساتھ کر سکتا ہو یہ کوئی کرائیٹریہ نہیں ہے کہ پندرہ سو رنز والا جانا چاہیے تیرہ سو والا نہیں جائیے یہ تو رنز کسی ٹیم کے خلاف بھی ایسا ہو سکتے ہیں اگر آپ یہ سمجھیں کل عمر اکمل کے جو رنز ہے وہ ہمارے لئے یوسفول نہیں تھے اسے ستر رنز کی بڑی تعلیہ بجرین تھی لیکن ہمارے مند وہ فائدہ مند نہیں تھی وہ رنز یہاں پہ ٹائم ختم ہو گیا ہے اوپر سے کال آگئے کہ جی وائنڈ اپ کریں اس سیگمنٹ کو بہت اچھی گفتگوئی پھر ہمارے پاس آج وقت کم رہ گئے دوبارہ اس پر پروگرام کریں گے دعا کر سکتے ہیں کہ بہتری آجائے ایک واقعی قوم کیلئے ایک صدمہ ہے آپ دیکھتے ہیں کہ کیا فیکشن فگر آتے ہیں پھر اس پر دوبارہ انشاءاللہ بات کریں گے آپ دونوں کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا یہاں پر ہم لیتے ہیں بریک بریک کے بعد دوبارہ حاصل ہوتے ہیں آپ کی خدمت جی ویلکم بیک تو مورننگ مسالہ اور جیسا کہ آپ کا پتہ ہے کہ رمضان میں ہم خصوصی ٹرانسمیشن کر رہے ہیں ہم جو ہے ایسے اداروں کو فانڈیشنز کو چارٹی پہ جو چل رہی ہیں جو ٹرسٹ ہیں جو چارٹی پہ لوگ جن کو رن کر رہے ہیں مفتلاج کرتے ہیں آج ہم نے سمائل اگین فانڈیشن سے بلایا ہے ہم ایسا دو مہمان ہیں جو کہ بہت ہی کمال کام کر رہے ہیں جو بھی ایسید وکٹمز اور جو خواتین ہیں جو تشدد کا شکار ہے جو بھی ایکسیڈنٹل کیسز ہوتے ہیں ان کے لئے یہ لوگ کام کر رہے ہیں میں آپ کا تعریف کروانا چاہوں گی ہمارے ساتھ موجود ہیں مصررت مزبہ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر موزم تارا سالی فم میں تو مصررت آپا ہی کہوں گی بکوز مجھے عادت نہیں مجھ سے مصررت مزبہ کہا نہیں جائے گا کیسے مزا جائے گا اللہ کا بہت شکر ان کے بارے میں آپ کا بتا دو کہ کمال کام کر رہی ہے اس کا اسمائل اگین پانڈیشن زیادہ تر لوگ جانتے ہیں کہ جو بھی ایسید وکٹمز ہیں اور جو بھی خواتین تشدد کا شکار ہوتی ہیں یا دوسرے کیسز ہوتے ہیں ان کے لئے انہوں نے یہ پانڈیشن بنائی ہوئی ہے ہم جانیں گے کہ کیسے وجود میں آیا اس کا عمل سب سے پہلے آپ مجھے بتائیں کہ کیا سوچ تھی کس طرح سے خیال آیا یہ کام کرنے کا یہ خیال نہیں آتا یہ اللہ تعالی جہاں نا وہ چنتیں ہدایت ہوتی ہے مجھے بھی ہدایت ملی اور اللہ کا شکر ہے کہ میں اس میں انوال ہوں کیونکہ ایک ایسا فیل جس میں آپ صرف خوبصورتی کی بات کر رہے ہوتے ہیں ڈیپلیکس میں صرف میک اپ ہو رہا ہوتا ہے بال بن رہے ہوتے ہیں خوبصورت چہرے اور خوبصورت اس میں پھر ایسے لوگ جن کے چہرے مسک ہو جاتے ہیں وہ اس ایکسپیٹیشن کے ساتھ آتے ہیں کہ کچھ اچھا ہو جائے گا کچھ بہتر ہو جائے گا تو اوفیسلی وہ جو چہرے ہوتے ہیں وہ میک اپ سے تو نہیں صحیح ہوتے تو ان کو پھر میڈیکل ہیلپ ان سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے جو ہم پروائیٹ کرتے ہیں پھر میڈیکل ہیلپ ان سپورٹ کے بعد ایک ایک ایسا وقت آ جاتا ہے ان کے آپریشنز میں جب ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں اگر مثال کے طور پر تیزاب سے یا آنکھ سے بند ہو جاتی ہیں یا نیک میں اور چن میں کانٹریکچرز ہیں گردن نہیں گھوم سکتی ہے وہ تمام چیزیں یہ ہاتھ کام کرنے لگتے ہیں اس وقت پھر ہم ان کو ریہابلیٹیشن ان کی شروع کرتے ہیں جو کہ ان سے کوئی بھی ایسا سکل جس میں ان کو ہم کچھ نہ کچھ سکھا دیتے ہیں تاکہ وہ دوبارہ سے اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں ان کی جو عزت جو ہے عزت نفس جیسے کہتے ہیں وہ دوبارہ سے رسٹور ہو لوگ ان کی رسپیکٹ کریں وہ خود بہتر فیل کریں ماشاللہ آپ دیپلیکس میں بکاز میں دیپلیکس ہی جاتی ہوں اور بہت زیادہ تر جو ایسے بکٹنز ہیں لڑکیاں جن کو جلا دیا گیا ہے یا آگ لگنے سے یا تہذاب پھکے ماشاللہ وہ اتنا اچھا کام کر رہی ہے اور اتنی خوش ہے وہ زندگی کی طرف واپس آگیا ظاہر سی بات ہے چہرہ اس حد تک تو ٹھیک نہیں ہو سکتا جیسا تھا لیکن اٹلیس ان کو زندگی کی طرف آپ واپس لے کر آگئی بہت بڑی بات ہے اس پر ہم باب کریں ڈاکٹر صاحب آپ جو ہے ہیلپ کارے ہیں مسلط آپ کو اس چیز میں ماشاللہ آپ کا اتنا بڑا نام ہے کب سے آپ ان کے ساتھ منسلے کے سداری کے ساتھ اور اب تک کتنا کام کر چکے ہیں لیکن جی میں بنیادی طور پہ تو جناہ ہسپٹل میں میں پلاسٹک سرجری کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے اسے ایران کر رہا ہوں اور اس میں جب سے مسلط نے کام شروع کیا ہے ہمارا اس میں بہت انٹریکشن ہے ان کے پیشنٹس جو ہیں وہ ہمارے پاس آتے ہیں ان کے جو باہر سے سرجن بھی آتے ہیں ان کو بھی اگر کسی سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے یہاں پہ تو وہ ہم پروائیڈ کرتے ہیں اس کے علاوہ ظاہر ہے ان کے مینلی سرجن ٹائم ان کو کچھ درمیان میں کم ملتا ہے یا انہوں نے کچھ اپنے ٹائم ٹیبل کے مطابق آنا ہوتا ہے تو درمیان میں جو پیشنٹس کی سپورٹ چاہیے وہ ہم دیتے ہیں اس کے علاوہ خود جو پیشنٹس کئی جو ہیں وہ شروع سے ہی ہمارے زیرے علاج ہیں تو ان کو ہم ساری جو سرویسز ہیں وہ پروائیڈ کرتے ہیں لیکن جو رول اس میں سمائل اگین کا یا ایسے اداروں کا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو یہ میں تھوڑا سا ناظرین کو بھی بتاتا چلوں کہ جو ایسٹ برن یا کوئی بھی برن ہے اس کے بعد جو اس کی سرجری ہے ریکنسٹرکٹیو سرجری ہے وہ ایک سنگل آپریشن کا کام نہیں لمبا پروسیجر یہ اس طرح کا ہے کہ آپ کو چھوٹے چھوٹے پروسیجرز بار بار کرنے پڑتے ہیں اور شروع میں تو یہ ہے کہ ایک دو پروسیجرز کے بعد تو شاید موسیقی موسیقی